کون بچائے گا آپ پاکستان اسلام آباد ہائی کوٹ نے چیرمن پیٹ آئی کی سزا موطلی کی درخواست منصور کر لی ہے تمام نظریں اسلام آباد ہائی کوٹ پر تھیں اور اسلام آباد ہائی کوٹ نے اب محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے دوستو چاندرات والے دن وہ خوشخبری آگئی جس کا پاکستانی عوام بے سبری سے انتظار کر رہی تھی اس ملک کے فیورٹ لیڈر عمران خان کی رہائی نے پاکستانی قوم کو خوش کر دیا اس وقت عمران خان کے چاہنے والوں کا خان صاحب کا ماسک پہن کر پورے ملک میں جشن شروع ہو چکا ہے کیونکہ حق اور سچ کی جیت ہو چکی ہے جیسا کہ عمران خان کو جھوٹے سائفر اور توشہ خانہ کیس میں چودہ سال کی سزا سنائی گئی ایسے میں اسلام آباد ہائی کوٹ کے جج بیدان میں آ گئے اور بے گناہ عمران خان سے عوامی محبت دیکھتے ہوئے عید سے پہلے رہائی کا حکم دے دیا تو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے مسلم امہ کو خوش کر دیا ہے جسٹس آمیر فاروق کے ساتھ جسٹس گل حسن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے بہدر ججوں کے عمران خان کے بارے میں مکمل ریمارکس کی دل چھو جانے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ چھے ماہ سے زائد بے گناہ قید میں رہنے والے لیڈر عمران خان کے دیتا کون بجھے گا پاکستان کون بجھے گا پاکستان عمران خان عمران خان عمران سیرہ جانی تھا 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 یہ صرف ظلم پی ٹی آئی کے ساتھی کیا جا رہا ہے یہ نو مئی سے نو فروری میں آکے منتج ہوتا ہے ہم نے تو کہا ہے کہ کمیشن جو بکھایا جائے ہائی پاور شپریم پورٹ کا کمیشن جو اس چیز کو دیکھے پینتالیس سال ہمیں انکار نہ کروائی جائے خوٹوں کے چیز میں پینتالیس سال باہد انہوں نے کہا ہے جناہ انسافی ہوئی پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے عمران خان کے چاہنے والے شدید بیتاب تھے ریسنڈی معصوم عوام کی دعائیں رنگ لے آئی اور آج وہ دن آ گیا جس نے پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے عمران خان کے چاہنے والوں کو خوش کر دیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لطیف خوصہ کی طرف سے عمران خان کی زمانت کے لیے مختلف درخواستیں داری کی گئی تھی جس کے بعد دو رکھنی بینچ نے دلائل مکمل ہو جانے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام کو ہم گرنٹی دیتے ہیں کہ حق اور سچ یعنی عمران خان کی جیت ہوگی انقریب عمران خان کو رلیف بھی ملے گا اور انشاءاللہ عمران خان با عزت بری بھی ہوں گے دوستو اس حوالے سے اپنی رائے کا ایسار کومنٹ سیکشن میں دے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں